ہلو دوستو ویلکوم بیک ٹو می چینل میں آج آپ کے ساتھ سیر کروں گی بیل کی سربت کی ریسپی اور گرمی میں اس کو پینے میں بہت ہی اچھا لگتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا بیل لے لیا ہے اور یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یلو یلو ہے مطلب یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے تو اب ہی اس کو ہم اس طرح سے توڑ لیں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت زیادہ برائٹ ہے اچھا کلر ہے تو یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے تو اس کا گودہ کو ہم نکال لیں گے اس طرح سے چامچ سے کر کر کے اس کو گودہ کو نکال لینا ہے اور اگر بیج ہے تو بیج کو ہٹائیں گے اگر بیج کو رکھ لیں گے تو جب ہم گرائنڈنگ کریں گے تو بلکل کڑواسا ٹیشٹ آج جائے گا تو بیج کو ہٹانا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم ڈال دیں گے پانی تو قریب ایک لیٹر کا جیسا یہاں پر پانی ڈال لیا اگر آپ کا بیل تھوڑا سا زیادہ ہے تو زیادہ پانی ایٹ کر لیجئے ابھی اس کو اچھی طرح سے مسال لیں گے اور اس کو بلکل پیوری کی طرح بنا لیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے اس کو مسال لیا ابھی اس کو ہم چھانیں گے تو میں گرائنڈر کے اوپر ہی رکھ کر کے چھان رہی ہوں کیونکہ اس کو پیسنا ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے اس چاموچ میں کر کر کے ہم اس کا دردرہ پن جو ہے اس کو ہم نکال لینا ہے جو ریسے بغیرہ رہے گا بیج بغیرہ رہے گا وہ نکل جائے گا تو اس طرح سے میں نے نکال لیا ہے آپ چاہے تو ہاتھ میں بھی اس کو نکال سکتے ہیں تو یہ ریسے بغیرہ ہے اس کو ہم پھیک دیں گے اس کا ہم کوئی جرورت نہیں ہے ابھی جو گرائنڈنگ میں ہے اس کو ہم گرائنڈنگ کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے ہاپ ٹی سپن کالا نمک اور تین سے چار ٹیبل سپن یہاں پر میں نے چینی ڈال دیا تھوڑا سا جل جیرہ پاودر میں ڈال لیں ہوں ہاپ ٹی سپن کے جیسا آپ چاہے تو یہاں پر روشٹڈ بھالا جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح سے گرائنڈنگ کر لینا ہے تاکہ سارے چیزیں اچھی طرح سے مل جائے تو یہاں پر میں نے گرائنڈنگ کر لیا اور یہ بالکل ریڈی ہے سرف کارنے کے لیے تو تھنڈا تھنڈا اس کو پی جی بہت ہی اچھا لگے گا آپ چاہے تو اس میں آئس کیوب بھی ڈال سکتے ہیں تو جرور اسے ٹرائے کیجئے اگر اس سے بھی پسند آیا تو لائک سبسکرائب سے جرور کیجئے گا تھینکیو